موسیقی کمپلیٹ کروں دو طریقوں سے نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا ارے بھائی نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا اب بعض لوگ یوٹیوب پہ علماء کا بہت مزاک اڑاتے ہیں کہ یہ تذکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے یہ بس ذاتی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں جیسے تبلیغ والے بندے کو چالے زل لگا کے انسان کا بچہ بنا کے چرس پر چھڑوا دیں گے داڑی رکھوا دیں گے نمازی بنا دیں گے تھوڑا تمیز سکھا کے چل بھائی پتلی گلی سے نکل تو تذکیہ نفس ہوگیا نا تذکیہ کہتے ہیں اپنی اصلاح تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا میجورٹی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی پیکج نہیں ہے تبدیلی کا وہ ایک بند گلی میں لاکہ چھوڑ رہے ہیں آپ کو ان میں میجورٹی ایسی ہے جو آپ کو علماء سے کٹا دے گی اور خود ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہے نہیں میں بھی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا آج صبح کی بات ہے جو بہت پرانی تقریر بیس پچیس سال پرانی اور گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تقریر کر رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے فوج ایسی ہے حکومت ایسی ہے پاکستان ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے لوہ زندہ بہت نارے لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ حق بولتا ہے تو مجھے خیال ہوا کہ میں نیچے کمنٹس کروں اب کیے نہیں میں نے تو میری آئی ڈی شو ہو جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے مولی صاحب بات کر رہے ہیں میں نے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں گا کیونکہ یہ منجن آج بھی بہت بکتا ہے فلانا بھی ایسا تو ڈمکانا بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو یہ بھی ایسا لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہے یہ حق پرس آدمی ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے پھر اس سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ بول کے کر کیا لیا آپ کیا ہیں آپ کے پاس کونسا پیکج ہے قوم کی اسلا کا تو جس سیاسی لیڈر کا ماضی میں وہ تقریر چلی تھی نا لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو فوج کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور اس وقت کے وزیر آزم کے خلاف بھی اور فلان کے خلاف بھی ڈمکانا زبردست سب سے بڑا کرپ وہی نکلا بعد میں سمن میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے وہ تو ایسا کرپ نکلا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افسادے لوگ اب آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ دو نمبر آدمی اور وہی بیس پچیس سال پہلے اس کو کیا کہہ رہے تھے بولو ایک نمبر تو کسی کی مخالفت بلائے مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا یہ ایسے ہیں انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس قبضے سے نکالنے کا ایسا تو نہ ہو کہ آپ بھی وہی ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں آپ بھی پتا چلا کہ جو وہ تھے آپ اس سے بھی بڑے نکلے آگے جا کے تو ہر وہ شخص جو منجن بیچ رہا ہے نا لوگوں کی مخالفت کا اس کے گردی کھٹے نہ ہو جائے کریں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو کہیں زلزل آیا بڑی مسائل ہیں ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے آپ کے سامنے زلزل آیا اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا زلزل آیا اور کوئی ان کو قوم میں سیلاب آیا کوئی پوچھ نہیں رہا رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے آپ نے کیا کی آپ نے بولا یہ ہے اصل مظلوموں کی آواز اٹھانے والا آپ نے تباہ کے پیسے دینا اس کو شروع کر دیئے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کے پاس پیکج کیا ہے اس کا کوئی ٹرسٹ ہے کوئی فاؤنڈیشن ہے جو یہ زلزلہ والوں کی ان سے اچھی مدد کر سکتا ہے سیلاب والوں کی ان لوگوں سے زیادہ اچھی مدد کر سکتا ہے اور اس کا ماضی کیا ہے کیا اس سے پہلے کبھی کیے اس نے لیکن وہ رو رہا ہے مجھے ترس آ رہا ہے ویڈیو دکھا دکھا کے زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کہ آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوگ ہمارے بے وقوف کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہے لاکھ ایک کروڑا روپے اس کو پکڑا دیتے ہیں اس کے بعد وہ بورے میں پیسے رکھ کے مارکیٹ سے شارٹ پھر جتنی پہلے والوں کو گالیاں مل رہی تھی اس سے ڈبل گالیاں کس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو وہی کام ہمارے ان اسکولرز کے ساتھ اور ان اسپیکر کے ساتھ ہو رہا ہے جو کام جو فراد اس نے کیا آپ کے ساتھ سمجھ میں آ رہے یہ بات بہت اہم بات ہے یہ اس کو سمجھیں اچھی طرح اسے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے کسی کی مخالفت برائے مخالفت کر لینا یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے آپ کے پاس اس سے ہٹا کے آپ کے پاس کیا پیکج ہے جو آپ لوگوں کو دو گے وہاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بتاؤں نا آپ کیا کرے ہم میں اکثر مثال دیتا ہوں نا باطل فرقے کے لوگ بار بار آکے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے فلانے میں یہ اعتراض ہے مان لیا یہ اعتراض ہے یہ تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں آپ کے مسلک میں آ جائیں تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہیں کیا خیال ہے دیکھو عیسائی کہتے ہیں اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھی نو بیویاں ایڈ اٹائم رکھی نو سال کی لڑکی سے نکاح کی آپ نے ہے بھئی اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے مرد کی دگنی ہے یہ عورت پہ ظلم ہے اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا جائز نہیں ہے اٹھانا ہاتھ بلا وجہ مثال دے رہا ہوں وہ یہ چیزیں ہائلائٹ کرتے ہیں شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ پورے پروسس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کی ہے تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے اسلام وہ کر رہا ہے آپ ایک دم جذبات میں آگئے بے اسلام تو اتنا غلط اوہو چار چار شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے یاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی مرد چار چار کرے گا اوہو تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی یہ ساری چیزیں ہیں تو میں کیا کروں اب بتا اسلام چھوڑ دوں یہ سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو چھوڑ دوں اسلام تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی میں اس میں آ جاتا ہوں لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے بیٹی کو آدھا دینا ہے تمہارے یہاں کیا ہے بیٹی کو کتنا دینا ہے تم بتاؤ نا تمہارے ہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کی نہیں دینا نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے وراست میں بیٹی کو کتنا دینا ہے تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا آسٹیلیا کا جاپان کا سویڈن کا ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا ہے نا پاکستانی لوگ کو فالو کروں گا میں مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیر کرتے ہوں آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر تو آپ کو مرتب قانون دے دو نا مجھے اے ٹو زیٹ جس میں تمام احکام ہو وہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو مجھے بندگلی میں لاکے چھوڑ دو گے بھائی تم یہاں سے ہٹا کے میں بندگلی میں آ جاؤں گا تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائداد ملے گی تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے تم تو امریکہ لوگ کو فالو کرتے ہو عیسائیت میں کیا ہے تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے جائداد کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے وراست کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشتگردی تلوار اور وغیرہ وغیرہ بھائی مان لیا اسلام غلط ہے تو اب آپ بتاؤ کیا کریں اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائے آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے تو سوائے الہاد الہاد کے اب کوئی آپشن بچے پھر تو ایتھیس ہو جائیں گے ہم اور ایتھیس وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائیٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے ایتھیس تو کہتا ہے وراست ایک ٹکے بھی نہیں ہونی چاہیے یہ جو رشتے بنے ہیں ماں باپ کے یہ تو نیچرل ہیں یہ تو جیسے گدے گوڑے کے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی ہو گئے اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کونسپ ہے ہی نہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اسی سے خوب ایک اور بات سمجھ لو سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا